السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب چینل پر آپ سبی حضرات کا تہیدل سے استقبال ہے آج میں نے صبح اخبار میں یہ نیوز دیکھی اور شاید سوشل میڈیا پر بھی یہ نیوز چل رہی ہے کہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے سیکولیرزم کا ٹھیکہ لینے والے ایک گانا نویس گانا لکھنے والے ایک صاحب مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو صبح اذان نہیں دینی چاہیے میرے دو تین سوال ہیں ان سے اگر وہ اس بات کا جواب خود دے دیں ویسے وہ ملہوں سے زیادہ انسیت نہیں رکھتے ہیں ان کو داڑی ٹوپی بھی شاید زیادہ پسند نہیں ہے اور وہ ہم جیسے لوگوں سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں تو وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمیں بھی ان جیسے لوگوں سے مو لگانے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے لیکن اتنی بات صرف ان کی خدمت میں ہے کہ وہ ہمارے دو تین سوالوں کا جواب دیں پہلی بات اگر آپ بنا ایکسپرٹی کے کسی بھی لائن میں بولیں گے تو آپ کی بات مانی نہیں جائے گی مان لیے گانا لکھنے کا مشورہ میں آپ کو دینے لگوں لیرکس لکھنے کا مشورہ میں آپ کو دینے لگوں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ ملہ جی یہ تمہارا کام نہیں ہے بلکل اسی طرح اذان دینا یا نہ دینا یہ شریعت کا مسئلہ ہے اس میں آپ جیسے دنمونڈے کو بولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے آپ سیکولزم کے ٹھیکے دار ہوں گے کسی کے سامنے ہوں گے لیکن آپ کو ہمارے اس مسئلے میں دینی مسئلے میں قطن کسی بھی طرح کے بولنے کی اجازت نہیں ہے یہ مسئلہ ایڈمنسٹیشن کا ہے وہ اس کو سالف کرے وہ اس میں بیچ میں بولے ہمارے ملک کے ذمہ داران بولیں ان کی بات ایک مرتبہ سنی جا سکتی ہے آپ کو اس میں بولنے کی اجازت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اذان کتنی دیر ہوتی ہے مشکل سے مشکل ڈیڑھ منٹ دو منٹ اور اذان سے کونسی آپ کو ایسی تکلیف ہوئی جا رہی ہے آپ نے بیلنسنگ کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں بھائی جو لوگ ہندو لوگ کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں بیلنس مت بنائیے یہ بیلنسنگ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اذان ڈیڑھ دو منٹ کی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس لیے اس میں آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے اور تیسری اور آخری بات آپ سے یہ ہے کہ اس طرح کی بیانات دینے کے پیچھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی سوچ کیا ہے شاید آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ دوسروں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے اچھے بن جائیں گے جو آپ کو کچھ دے دیں گے یا آپ کو کچھ ان سے مل جائے گا اچھا بننے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں یا پھر آپ سب کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بہت سیکولر ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ جو کر لیجئے ہو جیسا چاہے کر لیجئے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا عقیدہ ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ آپ نے کیے کہ ایک ایک چیز کا حساب ایک ایک لمحے اور ایک ایک بول کا حساب اللہ کیاں دینا پڑے گا ما یلفد من قول الا لدیہ رقیب عطید کوئی جملہ زبان سے نہیں نکلتا کہ اس پر لکھنے والا موجود نہ ہو آپ کو اس کا جواب اللہ کیاں دینا پڑے گا یہاں آپ اچھے بن جائیں گے یہاں آپ کو ایوارڈس مل جائیں گے یہاں آپ کو شالے مل جائیں گی یہاں آپ کو پروگرامز مل جائیں گے یہاں آپ کو اچھے چیزیں مل جائیں گی لیکن ایک وقت آئے گا جس وقت آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا آپ کتنا بھی اپنے آپ کو بہت سو کال نیک اور شریف بن کے اس طرح کے بیان دیتے رہے ہیں ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور آزان تو رکھنے والی کسی بھی حال میں نہیں ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ بات کاش کے ان تک پہنچ جائے اور وہ خود سمجھیں کہ یہ ان کی ایکسپرٹی کا میدان نہیں ہے اس لئے اس میں نہ بولیں فقط والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ